and what we need to do we are doing everything we are ready to respond if it is needed one information I'd like to share with you is that I have with the consent of the honorable prime minister have responded السلام علیکم ویوارز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویر احسان ویوارز بنگلہ دیش نے اعلان جنگ کر دیا ہے تبلہ جنگ بجا دیا ہے میانمار کے خلاف بہت صبر کیا بنگلہ دیش نے بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ امن کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن میرے خیال میں میان مار یہ نہیں چاہتا تھا لیکن بنگلہ دیش نے اب تبلے جنگ بجا دیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں گے پھر اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہے اور کس طرح سے ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ امرجنسی ہنگامی بنیادوں پر شیخ حسینہ کی بھی ملاقات ہو چکی ہے اس ملاقات کی اندر کی کہانی ہے کیا بیہائنڈ دا سین چل کے آ رہا ہے جو بائیڈن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے شیخ حسینہ کی اس کی اصل سٹوری کا ابھی کسی کو بھی نہیں پتا چلا میں آپ کو بتاؤں گا ویورز پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنگلہ دیش نے اب کہہ دیا ہے اعلان جنگ کر دیا ہے تبلے جنگ بجا دیا ہے اور اب بنگلہ دیش میان مار کو کیا سبق سکھانے والا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو بھی بڑی دبنگ قسم کی ویڈیو ہے اب پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویورز پھر اس کے اوپر کھل کر بات کریں گے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے اور ہماری جو ریاکشن ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے بنگلہ دیش اب ناک کو چننگ چبوائے گا میان مار کو جی ہاں اس ید میں تو ویڈیو دیکھتے ہیں جی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ چینل جی ویڈیو دیکھتے ہیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں بھی اگرابیٹنگ فاردھر نواریس انشاءاللہ ہی ریڈی ٹو ریسپونڈ ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے آرمی چیف نے بڑے دبنگ انداز سے کہا ہے وی آر ریڈی ٹو ریسپونڈ اب جی ہاں ریسپونڈ کیا جائے گا پیشن صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے بنگلہ دیش نے بہت صبر کیا ہے پیس فولی چاہتا تھا کہ یہ امن کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے میان مار یہ نہیں چاہتا جنرل ایس ایم شفیو دین بنگلہ دیش کے ویورز یہ ہیں آرمی چیف اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب دیں گے تگڑا جواب میان مار کو اور وہ رابطے میں ہے شیخ حسینہ کے ساتھ اسی دوران اب ملاقات بھی شیخ حسینہ کی ہو جاتی ہے ویورز جو بائیڈن کے ساتھ وہ کیا ملاقات ہے بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے جو بائیڈن اور جو بائیڈن کی وائف کی طرف سے اس کے اندر بات کیا چل رہی ہے کیونکہ یہ جو اس ایریا کے اندر اس ریجن کے اندر جو اب جنگ شروع کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ انوالو ہے میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ویورز بتاؤں گا کیونکہ چائنہ نے بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے بی آر آئی پروجیکٹ بنگلہ دیش میان مار میں جاری ہیں کیا اس کو سبوتاش اس کو ختم کرنا چاہتا ہے امریکہ یہ بھی ایک سوال ہے اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب سبر ختم ہو چکا ہے بڑا اعلان ہے اس کے اوپر بنگلہ دیش کی حکومت ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے اپنی آرمی کے ساتھ اور جو آرمی چیف ہیں وہ بھی بڑے دلیر ہیں ویورز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بنگلہ دیش کی جو زمین ہے بنگلہ دیش کی جو دھرتی ہے اس نے سیف العاظم جیسے بہادر نیڈر بریو سولجر پیدا کیے ہوئے ہیں یہ جو بنگلہ دیش کی دھرتی ہے نا اس میں جناب ایم ایم آلم جیسے بہادر فورس کمانڈر ائر فورس کمانڈر پیدا کیے ہوئے ہیں ائر فورس کے لیے تو بھائی ان کی تو ہسٹری ہے یہ تو ناکو چنے چپ ہوا دے گا میانمار کو اب کیا ہونے والا ہے وہ ویورز بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے میانمار نے بنگلہ دیش کی ائر سپیس یا سرحد بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر اب بنگلہ دیش کی فورسز اسے اڑا دے گی اسے مار گرائے گی اور پھر نہ صرف مار گرائے گی بلکہ اس کا بدلہ بھی لے گی یدھ میں اتر جائے گی